دوستو آئیے اب ہم اپنے آج کے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں دوسرا حصہ ہمارا جو یہاں پہ میمران موجود ہیں ان کی اپنی تخلیقات سننے کا ہوگا وہ ظاہر ایک ایک اس کی شکل ایک نشست کی طرح ہے ایک مشاعرے کی طرح ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی مشاعرے کو جالانے کے لیے ایک اہم شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم صدر کہتے ہیں جس کی نگہبانی میں ہم جس کے سرپرستی میں اس پروگرام کو آگے تک لے جاتے ہیں تو آج کی اس محفل میں عادل رضا منصوری صاحب جب موجود ہے تو ان سے بہتر کوئی صدارت کے لیے کوئی شخص ہونی سکتا لہٰذا سبھی تائید مجھے یقین موصول ہوگی اور آج کے اس محفل کی صدارت کے لیے اس عہدے پر فائز ہونے کے لیے ہم سب ان سے درخواست کرتے ہیں اور یہ خاص بات یہاں ہے کہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ مشاعر میں نششتوں میں جب تک صدر کی باری آتی ہے تب تک سب اپنی باری کا استعمال کر کے جا چکے ہوتے ہیں اس لئے یہاں پہ دروازے پہلے سے مقفل کر دیئے گئے ہیں کوئی بھی شخص یہاں سے جاری سکتا لہٰذا صدر کو بھی سننے کا اور صدر کو بالکل ہی اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ان کے وقت تک آتے آتے لوگ نہیں بچیں گے بلکہ صدر کو سننے کے لئے ہی سب یہاں پہ اکجہ ہوئے ہیں تو آئیے دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں اور مشاعری کی شروعات کرتے ہیں اب یہ ایک بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹنگ کس سے شروع کر آئے اپننگ بیٹس میں ہمارا کون ہو اب بہرحال اس میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب سے سرچیدن تندرل کو رب دگر لوگوں نے بیٹنگ پر جو اپننگ کی ہے اور اپنا نام کمایا ہے اس کے بعد کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا کہ مشاعری کی بھی اپننگ کر سکیں آج ہمارے درمیان ایک نئی شخصیت بھی ہے موجود اور ہم ان سے روشناس بھی ہونا چاہتے ہیں جو اسیرِ ظلفِ غزل بھی ہیں اپنے کلام کو بہت سجا کے سامان کا کہتے ہیں اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کہ ہمارے کئی ممبرانی ہم موجود ہیں یقیناً ان کے اندر علم کی اور ہنر کی شوا ضرور ہے موجود ان کے تخلیقات میں یہ آلک بات ہیں کہ ابھی تک ان کی تخلیقات ہماری نظروں سے نہیں گزری ہیں اور یہ اچھا موقع ہے کہ ہم براہ راست ان کو سنیں گے ہمارے درمیان سلمان حسن صاحب ہیں ہمیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی غزلیں ہمیں سنانے کی ذہمت دوار کریں پھر سے وہی دستک ہوئی پھر سے وہی دستک ہوئی پھر سے وہی آلم بنا کچھ درد بن کچھ درد بن کچھ غم بنا دونوں سے ایک سرغم بنا دو مختلف چہروں کو ایک تصویر میں باہم بنا اونچے نیچے دیوار ادھر اونچے نیچے دیوار ادھر شور مچاتے دیوار ادھر اونچے نیچے دیوار ادھر شور مچاتے دیوار ادھر کتنے دیوار ادھر آتے جاتے ہر منظر سے باتے کرتے دیوار ادھر آتے جاتے ہر منظر سے باتے کرتے دیوار ادھر اپنے رنگوں کو کھو بیٹھے رات کے چلتے دیوار ادھر کس کا رستہ دیکھ رہے ہیں دھوپ میں بیٹھے دیوار ادھر بھرو یہ خوشک ہتیلی دعا کے رنگوں سے بھرو یہ خوشک ہتیلی دعا کے رنگوں سے جہاں میں روشنی ہوگی دعا کے رنگوں سے بھرو یہ خوشک ہتیلی دعا کے رنگوں سے جہاں میں روشنی ہوگی دعا کے رنگوں سے تمام رات یہاں روشنی نے رکس کیا تمام رات یہاں روشنی نے رکس کیا تمام رات وہ مہکی دعا کے رنگوں سے تمام رات یہاں روشنی نے رکس کیا تمام رات وہ مہکی دعا کے رنگوں سے ہوا میں دھوپ ملا کر چراغ بنتی ہے چراغ بنتی ہے ہوا میں دھوپ ملا کر چراغ بنتی ہے اندھیرے باغ میں تتلی دعا کے رنگوں سے ہوا میں دھوپ ملا کر چراغ بنتی ہے اندھیرے باغ میں تتلی دعا کے رنگوں سے مسافروں کے لیے سائبہ بناتی ہے مسافروں کے لیے سائبہ بناتی ہے بلا کی سرخ دپیری دعا کے رنگوں سے بلا کی سرخ دوپہری دعا کے رنگوں سے ایک اور غزل اجادت ہے نام نہ پوچھو پینوں کا سایا دیکھو پینوں کا نام نہ پوچھو پینوں کا سایا دیکھو پینوں کا دھوپ نگر کے باشن دو دھوپ نگر کے باشن دو حال سناو پیڑوں کا دھوپ جی جانا دھوپ پڑتا بھی نکل دھوپ نگر کے باشن دو حال سناو پیڑوں کا چہرہ تو لے آئے ہو چہرہ تو لے آئے ہو سایا لاؤ پیڑوں کا نام نہ پوچھو پیڑوں کا سایا دیکھو پیڑوں کا چہرہ تو لے آئے ہو سایا لاؤ پیڑوں کا تیرا میرا رشتہ ہے تیرا میرا رشتہ ہے پیڑوں سے جو پیڑوں کا تیرا میرا رشتہ ہے پیڑوں سے جو پیڑوں کا بنجر آنکھوں میں کوئی خواب لگاؤ پیڑوں کا رنج اٹھاؤ موسم کے رنج اٹھاؤ موسم کے سوگ مناؤ پیڑوں کا ان پل کو پر یاد کا تیری بوجھ اٹھا کر جا گیا ان پل کو پر یاد کا تیری بوجھ اٹھا کر جا گیا جاگنے والے سب لوگوں میں سب سے بہتر جا گیا ان پل کو پر یاد کا تیری بوجھ اٹھا کر جا گیا جاگنے والے سب لوگوں میں سب سے بہتر جا گیا عالم یہ ہے اس صبح کا اب تو چہرہ تک بھی یاد نہیں آنے والی سب راتوں میں جس کے ہو کر جاگے ہم عالم یہ ہے اس صبح کا اب تو چہرہ تک بھی یاد نہیں آنے والی سب راتوں میں جس کے ہو کر جاگے ہم صبح سے لے کر شام تلک تو یہ ہم سب رات ہیں صبح سے لے کر شام تلک تو آفیس میں مصروف رہے صبح سے لے کر شام تلک تو آفیس میں مصروف رہے گھر کو لوٹے نیند اتاری رات میں کھل کر جاگے ہم موسیقی